بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی تھوڑی ہی دنوں کے اندر یہ ہم سے جدا ہو جائے گا تو میں اور آپ زیادہ سے زیادہ اس رمضان مہینے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے عبادتیں کرے توبہ کرے استغفار کرے اپنے گناہوں کی معافی چاہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر آخری دہے کے اندر تاکھ راتوں میں اللہ تعالیٰ نے شب خدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے اور میں اور آپ شب خدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ پورے زمین پر جتنے بھی فرشتے وہ چھا جاتے ہیں اور جو لوگ عبادت میں لگے رہتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کے لئے وہ لوگ دعا کرتے ہیں تو یہ اہم رات ہے جو اب انشاءاللہ اب شروع ہونے والا ہے لہذا میں اب تمام ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس راتوں کو ضائع ہونے نہ دے بلکہ اس رات سے ایک ایک لمحہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سور قدر کی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی تذکرہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب خدر میں نازل کیا ہے اور تم کیا جانو شب خدر کیا ہے شب خدر ہزار مہنوں سے زیادہ بہتر ہے اور فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں وہ رات سراسر سلامتی سلامت ہے صبح فجر تک تلوح فجر تک یہ کہا گیا ہے اس کے رات کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سور خدر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں میں نے گزشتہ بھی آپ کے سامنے بتایا تھا کہ یہ روزے اور رمضان کے برکتیں یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہے کہ اس رات کے اندر اس معنی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے اب اس میں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ہم نے شب خدر میں اس کو نازل کیا ہے شب کے معنی رات ہے خدر والی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس رات کی عبادت اگر کوئی کرتے ہیں تو کہا گیا ہے کہ ہزار مہنے آدمی مسلسل مسلسل عبادت کرتا ہے اتنا سواب اللہ تعالیٰ اس ایک رات کے اندر دے دے گا اتنی بڑی احمد ہے تو یہ رات کو ہم وقت کو ضائع کرنے کے بجائے وقت کو بیکار میں گزارنے کے بجائے ہم اس کا ایک ایک لمحے کا ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں ایک حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے حضرت تینس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لائلت الخضر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے ایک جھرمت میں اترتے ہیں یعنی ایک بڑے گروپ میں آپ اترتے ہیں اور ہر اس بندے کے لئے دعا کرتے ہیں جو اس وقت کھڑا ہوا یا بیٹھا ہوا اللہ ظل جل کا ذکر کر رہا ہو یعنی جاگ رہا ہو اور عبادت کر رہا ہو تو یہ حدیث کے اندر میں بتایا گیا ہے کہ وہ ان بندوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں تو یہ رات بہت بھی بڑی اہمیت ہے اور اسی رات میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غارق حراق کے اندر ان کا بیٹنا معمول تھا عبادت کرتے تھے پھر آتے تھے گھر پھر جاتے تھے پھر عبادت کرتے تھے تو ایک رات حضرت جبرائیل امین آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹ لیا اور کہا ہے کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو حضرت جبرائیل امین پھر سے ان کو لپیٹ لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک را اس طرح تین مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹ لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک را بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق ایک را وربک اللک رم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما علم یہ پہلی وحی ہے غار حرا کے اندر اسی رات کو اس رات کی تلاش ہم میں اور آپ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ لیلت القدر کے رات میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے تو اتنے بڑی اہمیت کا حامل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کس رات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اتارہ نازل کیا ہے پہلی وحی کب نازل ہوا ہے آپ کو بتا دیا گیا ہے غاری کے اندر حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے لیلت القدر کی رات کو بتا دیا ہے اب یہ خوش خبری میں اپنے صحابہ کو سناوں گا اس خوشی کے مارے آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں دروازے کے باہر آتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں نبی کی موجودگی میں نبی کے امتی دونوں آپس میں لڑے اور جھگڑے اس منظر کو دیکھ کر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوا اور بہت رنج ہوا آپ سوچنے لگے کہ میرے بندے میرے میرے صحابہ میرے موجودگی میں آپس میں لڑے آپ کو بہت ہی تکلیف ہی اور اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف میں اس رنج میں اس غم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اور تماغ سے لیلت الخضر کی اس رات کو جو بتا دیا گیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے نکال لیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے ہیں کہ وہ کونسی رات ہے ایک بات یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمان آپس میں نہیں جھگڑتے نہیں لڑتے پیار و محبت سے رہتے ایک دوسرے کو معاف کر دیتے افوہ درگزر سے کام لیتے تو یہ معاملہ پیش نہیں آتا صرف دونوں کے جھگڑنے کے وجہ سے اس بات کو بھلا دیا گیا ہے تو ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا کتنا قراب ہے کتنا بری چیز ہے لیکن جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں ہم میں پیار و محبت نہیں ہے اتحاد و اتفاق نہیں ہے افوہ درگزر سے کام نہیں لیتے ہیں ہم معاف کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں بلکہ دشمنی کو اور آگے بڑھانے کے ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتا دیا گیا ہے کہ لیلت الخضر کس رات میں ہے لیکن اللہ تعالی نے میرے دماغ سے اس بات کو پھر سے نکال دی البتہ اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آخری دہے میں آخری دس راتوں کے اندر تم تاخ راتوں کے اندر تم لیلت الخضر کو تلاش کرو پھر اسی حدیث کے اندر بتایا گیا ہے اکیس اور تئیس اور پچیس اور ستائیس اور ونتیس اس طرح پانچ راتوں میں تم تلاش کرو تمہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ضرور تمہیں جو ہے لیلت الخضر مل جائے گا ایک لیلت الخضر کسی کو مل جائیں تو اسے اسی پر دو سال مسلسل عبادت کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ اس رات کو ہم قدر کرنے کے بجائے اس رات میں عبادتیں کرنے کے بجائے اس رات میں اللہ تعالیٰ سے تعلقات کو جوڑنے اور بڑھانے کے بجائے ہم بہت سے فضولیات میں ہم زندگی گزارتے ہیں اور چائے پینے کے اندر کہیں گفتگو کرنے کے اندر کہیں اس کی اس کی باتیں کرنے کے اندر پھر یہاں تک تو ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ موٹر سائیکل کے سائلنسر کو نکال دیا جاتا ہے سائیکل کو کچھ آواز جو ہے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور سماج میں جو ہمارے علاوہ جو غیر مسلم ہے دوسرے یہاں کے برادرین وطن ہیں ان کے لئے تو جاگنا ضروری نہیں ہے وہ تو آرام سے سو رہے ہوتے ہیں لیکن ہم محلوں میں گلیوں میں بندر روڈ پر ییلو روڈ پر ہم گاڑیوں کے آوازیں نکالتے ہیں چیخ و پکار کرتے ہیں اور اس طرح لوگوں کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو ڈشٹ اپ کرتے ہیں اسلام اس طرح کی اجازت کسی کو نہیں دیتا ہے تو ماباپ کو بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کو خوابوں میں رکھے وہ گڑھ بڑ راتوں کے اندر نہ کرے شور و گل راتوں میں نہ کرے اور عوام کو ان کو ستانے کی کوشش نہ کرے اور بڑے تمیز کے ساتھ اس راک کو گزارنے کی کوشش کرے عبادت کرنے کی کوشش کرے یہ تعلیم ہے جو ماباپ کو اپنے بچوں کے دینے کی ضرورت ہے اور لوگ اگر ہمارے بچوں کو دیکھیں گے تو یہ کہنا چاہیے مسلمانوں کے بچے کتنے اخلاق والے بچے ہیں کتنے تمیز والے بچے ہیں کتنے نیک بچے ہیں یہ کہنے کی ضرورت ہے لیکن ایک تو گالی گلوج دے دیتے ہیں کہ بدماشوں کو کام دھام نہیں ہے اور وہ ہمارے کوئی ڈشٹ اپ کرتے ہیں اور خاص طور سے اب اگزامز کا بھی دور جو آ رہا ہے یا چل رہا ہے اس اگزام کے دور میں جو بچے راتوں میں گھروں میں پڑھتے ہیں ان کو ڈشٹ اپ نہیں کرنا چاہیے ان کو امتحان میں پاس ہونے کے لئے جو رات بر جاگتے ہیں اس کو کارامت بنانا چاہیے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم بہتی شور و گل کرتے ہیں اور ہر چیز کو ہم ترک کر کے اس طرح کی چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ماں باپ کو سماج کے افراد کو مختلف جماعتوں کو اور خطبہ دینے والے خطیب حضرات کو متنبع کرنا چاہیے نوجوانوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ رات گڑھ بڑھ کرنے کی رات نہیں ہے یہ رات شور و گل کرنے کی رات نہیں ہے یہ رات تو خاموشی کے ساتھ تذبیہات کرنے کی عبادت کرنے کی نماز پڑھنے کی اور اللہ تعالیٰ سے تعلقات کو جوڑنے کی رات ہے تم آخرت کو چاہتے ہو تم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو تمہارے لئے بہترین موقع یہ رات ہے اس رات کو تم عبادت کرو اور اللہ کے خوشنودی حاصل کرو اور اللہ کے معافی مانگو اور جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ رات سب مسلمانوں کو ملے اور سارے نوجوانوں کو بھی راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق تا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین